موسیقی بہت کام باقی ہے ہو سکتا ہے کچھ کلرز وغیرہ ہو کچھ لائٹنگ وغیرہ ہو وہ کام باقی ہے وہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو ویو بہت ہی بہترین ہے ویڈیو دیکھتے کہ ویڈیو کیسی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو مارے چینل کو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب لازمی کریں اور اس چینل کالنگ ہم دسکرپشن میں دے دیں گے تو واسے سے آپ ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نیچے جو ہے وہ بھی بس تیار ہونے والا ہے ابھی توڑا سا کام باقی ہے اس میں یہ دیکھیں ادھر ڈیوائڈر بنایا گیا ہے ایک روڈ پہ جو ہے دونوں طرف کی گاڑی ہے جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ کام باقی ہے لیف سائٹ پہ یا ہو سکتا ہے کچھ لائٹس وغیرہ کا کام باقی ہو سکتا ہے روڈ میں کچھ نہ کچھ فرق ہو تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو بس آلموسٹ ریڈی ہے ہر طرح کی ٹریفک کے لیے پدما بریج کل گیا ہے اور جو بنگلے دیشیوں کا خواب ہے وہ پورا ہو گیا ہے یار اس کا نائٹ ویو کتنا بہترین لگے گا جب اوپر بھی لائٹنگ ہوگی اور نیچے جو وہ میٹرو جو ٹرین جاتی ہے اس کی لائٹنگ ہوگی تو وہ کتنا بہترین لگے گا یار وہ ویو دیکھنے کا بہت شوک ہیں کہ وہ جب سٹارٹ ہوگا تو کس طرح نظر آئے گا وہ انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے بڑی سے بڑی گاڑی اور چوٹی سے چوٹی گاڑی اس پہ ابھی جا رہے گی اگر آپ دیکھ لیں بسیز بھی ہے آپ کو چوٹی گاڑیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے ابھی پتہ نہیں کہ ادھر موٹر سائیکل وغیرہ اللاؤ ہے یا نہیں اللاؤ وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے اللاؤ ہے یا نہیں اللاؤ تو بہت یا دیکھیں بہت ہی مزا رہا ہے اس کے دوسرا سائٹ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا ایک ویڈیو میں وہ بھی بہت زیادہ بہترین تھا بہت ہی اچھا تھا نائس یا رویو کتنا پیارا ویو ہے نائس آؤٹسٹینڈنگ اس کو بنانے میں ٹائم زیادہ اس لیے بھی لگا ہوگا کیونکہ یہ انہوں نے دو بریجز بنایا اگر آپ غور سے دیکھ لیں ایک اوپر کا بریج ہے ایک نیچے کا بریج ہے تو یہ دونوں بریجز بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ دیکھ لیں مطلب میٹرو کے لیے بھی بریجز الگ سے وہ روڈ بنا رہے ہیں اوپر جو ہے گاڑیوں کے لیے الگ سے اور اس کو دونوں کو جوڑنے کے لیے جو یہ ڈیزائن بنایا گیا ہے تو اس پہ بھی ٹائم بہت زیادہ لگا ہوگا تو یہ ہمیں نہیں پتا کیے کتنے ٹائم میں بنائے اگر آپ کو پتا ہے تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر بہت ہی آوٹسٹینڈنگ بہت ہی پیارا بیو ہے بنگلہ دیش کا سب سے خوبصورت بریج یہی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو دو فیسیلٹیز ملتی ہیں آپ کو ٹرین ملتا ہے آپ کو جو روڈ ملتا ہے اور یہ ہے کہ یہ مطلب کتنا ایک لمبا ہو سکتا بنگلہ دیش کا سب سے لمبا بریج اور یہ جگہ بہت اچھی جگہ ہے جدر سے یہ ختم ہوتا ہے مطلب اس سائٹ سے جو سٹارٹ ہوتا ہے یہ جگہ بہت ہی بہترین جگہ گر بھی ادھر ہے کوئی آفیس بھی ہو سکتے اور مطلب گرینری بھی ہے تو بہت اچھی جگہ ہے صاف جگہ بہت ہی اور یہ جو نیچے جگہ ہے اس کو بھی مطلب مینٹین کریں گے یہ لوگ ویڈیو دیکھ کے بہت اچھی طریقے سے ویڈیو بنائی گئی ہے جگہ بہت پیاری جگہ ہے بہت اچھا لگا کیونکہ پدما بریج بہت یونیک جگہ اس لئے بھی ہے اور اس میں آپ کو میٹرو اور ٹرین بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کا نائٹ ویو امیجن کرے اپنے ذہن میں نائٹ ویو میں جس طرح محنت سے یہ بنایا گیا ہے پروجیکٹ بنگلہ دیش عوام کے لئے کتنی خوش کی بات ہے ہم نے پہلے بھی پدما بریج پہ ری ویڈیو کی ہے بننے کے بعد بھی جو ہم نے کی ہے اب جو کام ختم ہو گیا ہے اس پہ بھی ہم نے ری اچھا لگا بنگلہ دیش میں بہت زیادہ بریج بن رہے بہت زیادہ روڈ بن رہے اور بہت اچھی کوالیٹی کے روڈ بن جو جگہ سیلیٹ کرتے ہے جو لوکیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آٹسٹیننگ ہوتا ہے گرینری ہوتی ساتھ پانی ہوتا ہے آپ کو اچھے روڈ دیکھنے کو ملتے یہ جو ہے انٹر کنیک بھی کرتے ہے جو ایک 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 سیلیٹ ملتا ہے مجھے ویڈیو دیکھ بہت اچھا لگا اگر آپ کو ہمارا رییکشن پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب لازمی کریں تینک